امامت جمع نہیں ہوگی حسن حسین کے بعد حسین کے بعد کبھی بھی بھائیوں میں امامت جمع نہیں ہوگی ہمیشہ بیٹا ہوگی حسین کے بیٹے علی بن حسین امامت کے وارث ہوں گے ان کے بیٹے محمد ابن علی وارث ہوں گے ان کے جعفر ابن محمد پہمبر نے سارے نام بتایا اب سب کو پتا ہے کہ اہل بیت کے ترتیب کے لحاظ سے یہ گیار نہیں ہیں اب سب کی نظریں کس پہ ہیں بارویں پہ نہیں ہے مجمع وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاست ہوں پندرہ میرے میں بات مکمل کروں گا میں عزیزانی کے رامے اب کیا ہوا سارے بنی عباس کا ایک ہی رنج انہی کی نسل سے بارویں ہیں سارے ظالموں کے تخت اُلٹ دے گا مانتے نہیں تھے لیکن مانتے تھے نہیں ہے لوگ نہیں ہے مجمع مانتے نہیں مانتے ہوتے تو پھر امامت دے دیتے امامت کو مانتے نہیں چھے لیکن مانتے تھے جو اللہ نے کہا ہے وہی سچ ہے مجمع ہے جانے پندرہ میرے میں کئی مطلب ہیں جیسے مثال کے طور پر امریکہ کے انہیں بہت بڑی ڈیٹیل فائل ہے بارویں ماری سلام پہ سی آئی یہ کی تو وہ مانتے نہیں لیکن مانتے نہیں مانتے مسلمان نہیں ہوتے لیکن کہتے ہیں نہیں یہ جو شیعہ ہے نا جب یہ سارے مان رہے کوئی بارویں آئے گا تو پھر آئے گا جہاں غلام خمینی جیسے ہو وہاں مولا کیسے ہوں گے جہاں غلام ایسے ایسے آئے ہوگے اب سوچیے جب مولا آئیں گے پتہ نہیں بات پہنچیے نہیں عزیزانہ کی رامی عجیب و غریب ہے کیفیت دنیا کے اندر تو وہاں بنی عباس نے کیا کیا انہوں نے کہا بھئی یہ جو دسویں ہیں نا ان کو بلا کے یہیں رکھو کہاں سامر رم وہ جیسے بچہ ہوگا ہم فوراں زہر دے کے مار دیں گے ہم فوراں قتل کروا دیں گے بچے کو مارنا پڑے تلواریں تیار ہیں زہر تیار ہیں ایک سے ایک زہر ایک سے ایک تلوار دسویں امام علیہ السلام نے گیا امام علیہ السلام کو سومتے ہیں سب کچھ ہوا وہی گھر وہی پہ امام رہتے ہیں ایک سہن ہے چاروں طرف جاسوس پھرتے رہتے ہیں خواتین کو پیسے دے دیکھے بھیجتے رہتے ہیں دیکھ کے آؤ اندر کوئی بی بی حاملہ تو نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب ان سے امید ستین تو حمل چھپا ہوا تھا قرآن میں روایات میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حمل چھپا تھا اب یہاں ایک رات یہ گزشتہ رات جو تھی امام حسن علیہ السلام نے فرمایا حضرت حکیمہ خاتم سے پھپی اممہ آج رہا گھر رک جائیے اپنے گھر نہ جائیں ہماری رک جائیے کہا بیٹا جیسا آپ کا حق میں پھپی ہوں لیکن جانتی ہوں آپ امام وقت رک جاؤں کوئی خاص کام یا عمال کے لئے روک رہے ہیں کہ پھپی اممہ آج بارویں کی آمد توجہ بارویں کی آمد تو اب حضرت حکیمہ خاتم حضرت امام علیہ السلام کی بہن امام کی پھپی امام کی بہن امام کی بیٹی امام کی پوتی لیکن تاجب سے پوچھ رہی ہیں بیٹا کون سی زوجہ کی یہاں آثار تو کسی کی یہاں نہیں ہے لانی مجموع ہے یا نہیں تو گیارویں امام نے فرما پھپی امام نرجس خاتم کے خجرے میں چلی جائیے حضرت حکیمہ خاتم کہتی ہے کہ آدھی رات گزر گئی میرے ذہن میں خیال آیا آمال تو ختم ہو رہے ہیں کوئی آثار نہیں جیسے عام خواتین تو تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا کوئی درد نہیں تکلیف نہیں وہ خود ہی عبادت کر رہی ہیں بجما نہیں ہے ہاتھ میں قرآن میں آرام سے آمال کر رہی ہیں کوئی تکلیف نہیں کچھ نہیں کمیں سوچ ہی نہیں تھی کہ گیاروے امام جو دسوے امام کی قبر متحد کے ساتھ مسلح بچھا کے عبادت کر رہے تھے آواز کے فرمانے نے کہ خبی اممہ اللہ کے وعدے پہ شک نہ کیجئے گا آج رات وعدہ پورا ہوگا حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہے میں نے کہا کہ میں جا کے تحجد کے لئے وضو کرا کہ تحجد کے لئے دوبارہ اٹھی گئی دوبارہ تحجد سے وضو کیا جب تحجد کے لئے آئی تو ایک مرتبہ دیکھا پورا حجرہ منور مجھے محسوس ہونے لگا چاند میرے ہی حجرے میں آ گیا اچانک میں نے دیکھا روح زمین پہ ایک بچہ سرب سجود ہے اور کہہ رہا جا الحق حق آ گیا اللہ حق رسول اللہ رسول اللہ اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اللہ رسول اللہ کچھ دیر اور چلیں گے نا اگر دس منٹ اور زحمت دے دوں اجزان کی رہمیں ایک مرتبہ حضرت حکیم خاتون فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ بچہ سرب سجود ہے تمام آلائشوں سے پاک جیسے عام بچے ہوتے ہیں ویسا نہیں پاک و پاکیزہ ناف بریدہ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہ ہر طرح سے پاک ہے میں نے بچے کو آغوش میں لیا سلام کیا بچے نے فسیوب علی غربی زبان میں جوا دیا پھوپی اممہ آپ پہ بھی سلام ایک مرتبہ گیارویں امام نے آوازی پھوپی اممہ میرے بچے کو میرے پاس لے آئیے ہم ایک مرتبہ سہن میں لے گئے جیسے ہی میں نے بارویں کو گیارویں کی آغوش میں دیا تو حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہوں کہ چاروں طرف سے نور کے پرندے سہن کو گھیرنے لگا اور پورا سہن منور ہو گیا ابھی سورج نہیں نکلا فجر نہیں ہوئی کہ سارا سہن منور گیارویں امام نے ایک مرتبہ بارویں سے کہا سلام ہو بیٹا آپ پہ اے میرے لخت جگر آپ پہ سلام تو وہاں پہ بی بی فرماتی ہیں کہا کہ ایک مرتبہ بارویں امام نے گیارویں کو دیکھا کہا سلام ہو میرے جد رسول اللہ پہ سلام ہو میرے دادا علی مرتبہ پہ سلام ہو میری دادی زہرہ پہ سلام ہو میرے اجداد حسن حسین پہ کہا ایک ایک امام کا نام لیا پھر کہا بابا آپ پہ سلام کہا چاروں طرف سے وہ جو سارے کے سارے نور کے پرندے تھے اٹھ اٹھ کے آنے لگے ایک پرندہ دیوار پہ بیٹھا تھا مسجد کی بار بار آکے دائیں کان میں کچھ کہتا تھا میں گھبرہت کے اندر نرجس خاتون کے در کے حجرے کے سامنے یعنی حجرے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھے کہ گیارویں امام نے مسکر آکے کہا خبی امام پریشان نہ ہو یہ ملائکہ ہیں یہ فرشتے ہیں جو بارویں کو سلام کرنے آئیں اور وہ جو دیوار پہ بیٹھے ہیں بار بار کان میں کہتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں ان فرشتوں کا سلام ہو جارے ہیں جنہیں آنے کی اجازت نہیں ملی اللہ علیہ السلام زیادہ زحمت نہیں دوں گا عزیزانِ گرامی وقت نہیں ہے میں تو یہ موضوع گھنٹوں پڑھ سکتا ہوں عزیزانِ گرامی ایک مرتبہ حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ گیارویں امام نے آوازے کا پھوپی امام میرے بچے کو اس کی ماں کو دے بھی تاکہ ماں کے کلیجے کو بھی ٹھنڈک مل جائے عزیزانِ گرامی اب یہ کمشنی ہے بچپنا ہے وقت نہیں رہا میں اب نئی واقعات پیش کر سکتا بس ایک جو میں نے جس لئے پوری تمہید باندھی تھی اگر ذہن میں حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کا پورا ہو عزیزانِ گرامی اب کیا ہوا بنی عباس نے جاسوس بٹھا رکھی امام بھی گھر میں احتمام کیے ہیں اللہ کا بھی انتظام ہے وہی فیرعون کا محل تھا حضرت موسیٰ تھے وہ دیکھتا بھی تھا پہچانتا نہیں تھا کہ بھئی یہی وہ ہے جس نے میرا تختوں لٹنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا بھی تھا عزیزانِ گرامی اب یہاں پہ اللہ نے انتظام کیا گیارویں امام کے دو کام تھے ایک تو بارویں امام کا تعرف کہ خاص خاصیوں کو بتا بھی دیں کہ یہ رہے بارویں اور ان کی حفاظت دشمنوں کو پتا بھی نہ چلے بڑا مشکل کام ہے نا تعرف کروانا بھی ہے اور بچانا بھی نہیں ہے مجمع پیمبر اسلام کا یہ کام نہیں تھا پیمبر نے تو ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھانا تھا بڑا آسان کام اب گیارویں امام کیا کام ہے بھئی اشیوں میں بتا بھی دیں اور منکروں سے بچائیں یہی کام تھا تو اب آپ نے کیا کیا کہ بھئی آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے جیسا بابا جان جانتا ہے وہ بھی امام ہے حجت خدا انتظام ہے اب وہاں پہ پتا کہاں چلا بھائیوں کا سارا کا سارا ہم سے نزا اختلاف کس بات پہ بھائیوں سے تو سمجھتے نا بھائیوں کا پورا ہم سے اختلاف اس بات پہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بارویں امام تمہارے نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ ابھی چار سو لوگ تلاش کرنے گئے انہیں اب باسی خلیفہ کے کہنے پر کون سے چار سو لوگ سپاہی فوجی فوجی عام آدمی بھی نہیں چار سو لوگ تلاش کرنے گئے انہیں نہیں ملے نہیں ملے اس کا مطلب نہیں ہے یہ ان کی پورا کا پورا زور اسی بات پہ ہے ابھی چار سو لوگ تلاش کر رہے ہیں ایک ناد ہے تو چار سو لوگ کو نہیں ملے اس کا مطلب نہیں ہے تو اب میں انہی کی بات سے جواب دینا چاہ رہا ہوں وقت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں بھی تلاش کرنے گئے چار سو لوگ تلاش کرنے پر نہیں ملے تین سو چار سو پانچ سو جتنے مرضی کر لیے تین چار پانچ ہزار کر لیے لوگ گئے تلاش کرنے انہیں نہیں ملے تو میں کہتا ہوں کہ یہ اتنے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے جانا بتا رہا ہے کوئی ہے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں بھئی تلاش کرنے گئے کیوں تھے وہ کہتے ہیں بھئی آج ربیل اول دو سو ساٹھ ہجری گیارویں امام علیہ السلام کا جنازہ تھا جنازہ پڑھانے کے لیے بھائی کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ ابباسی بادشاہ نے پوچھا بھئی جنازہ کس نے پڑھایا کہ ایک بچے نے کہ بچے نے کون تھا بچے کہ بھئی ان کے گھر سے آئے گیارویں امام کی گھر سے بھارے ایک بچہ آیا پانچ سے برس کا اس نے آکے ایک مرتبہ اپنے چچا کیا اباکو پکڑا کہا چچا جان میرا حق زیادہ بنتا کہ میں جنازہ پڑھا اور پیچھے ہٹا دیئے کہ بچے کا نام کیا تھا کہ پتہ نہیں بچہ ہرہ کیسا تھا کہ چودوے کے چاند جیسا تھا جنازہ جب پڑھا رہا تھا بچہ تو جنازہ آتا تھا کہاں خسیح بلی غربی زبان کی اندھا بہترین طریقے سے جنازہ پڑھایا کہ پھر بچہ گیا کہاں کہ گھر میں واپس چلا گیا کہا ایسا نہ ہو کہ یہ وہ باروہ یہی ہو پتہ نہیں لوگ ہیں یعنی انہوں نے کہا چاروں طرف سے ایمان کے گھر کو گھیر لو چار سو افراد گھر کے اندر آئے لوگوں نے کہا مضاہمت کی کہ نہیں ہم اندر جا کے تلاش کریں گے تلاش کیا اب وہ کہتے ہیں نہیں ملے گئے اندر ہی تھے ملے میں یہی سے غیبت سغرہ شروع ہوئی ہے وہ کہتے ہیں چار سو لوگوں نے تلاش کیا نہیں ملے نہیں ہے ہم کہتے ہیں چار سو لوگوں کو تلاش کرنا بتا رہا ہے نہیں ہے مجموع نہیں ہے چلیں میں دوسری دلیل پر دے دیتا ہوں دوسری دلیل سن لیجئے حسیتانہ کے رامے فلسفے کا قانون ہے کہ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے نہ ملنے کی دلیل کوئی آدمی خدا کو تلاش کرنے نکلے کہتے ہیں مجھے خدا نہیں ملے یہ نہیں کہ خدا نہیں ہے اسے نہیں ملے میری انگوٹھی آپ کسی مامارکہ میں کھو جائے میں تلاش کرتا رہا ہوں مجھے انگوٹھی نہ ملے تو دلیل ہے کہ انگوٹھی مجھے نہیں ملی یہ نہیں کہ نہیں ہے ہے تب ہی تو تلاش کر رہا ہوں نہیں ہے یا نہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں تو اتنے لوگوں کا تلاش کرنا ایک دوسری دلیل کہ وہ سب کے سب کہیں کہ کوئی بچہ تھا جس نے جنازہ پڑھایا اور وہ سرداب میں گیا پھر ملا نہیں تیسری دلیل یہ قرآن کی آج ہے تنزل الملائکتو ورروحو فیہا بے ابن ربطہ حمد کل عام ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں انگریزی والے بچے بیٹھے ہیں یہاں پہ اس لیے پیش کر دو پریزنٹ کنٹینیوز ہے پاس ٹینس نہیں ہے ایک دفعہ نازل ہوئے تھے نہیں ہے جب بھی شب قدر آتی ہے نازل ہوتے ہیں تو مانو نہ کوئی نبی جیسا ہے ان کے زمانے پہ ان پہ ہر عامر کو لے کے ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں یا رسول اللہ عامر لائے ہیں رزق عامر ہے موت و حیات عامر ہے وقت امام ہو چکا ہے مغرب کا وقت پانچ سے چھے منٹ باقی ہیں عزیز آنے کے نامی اب یہ ہر عامر کو لے کے نام ویس الونہ کا انہِ روح قل الروح من عمر رب وہ آپ سے روح کے مطالق سوال کرتے ہیں کہتے ہیں روح میرے رب کا ایک عامر ہے روح عامر ہے کس کی روح آئے گی کس کی جائے گی کون پیدا ہوگا کون دنیا سے جائے گا سارے آتی ہیں کس پہ عامر آتی ہیں کوئی اولی الامر ہے اولی الامر پہ سارے عامر آتے ہیں تو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں پیامر کے بعد جنابِ امیر پہ ان کے بعد جنابِ حسن پہ آج کے زمانے میں باروے امام پہ تو آج کوئی ہے عزیز آنے گرانے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک شبہ سی چیز نظر آئی جو سرداب میں جا رہی ہم سرداب میں کہیں پھر اس کے بعد سے بچہ نہیں ملا بھئی آپ نے پھر دوبارہ کہا کہ کوئی چیز نظر سے آ رہی تھی وہ کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا کہ آنکھوں سے اوڑھو انویزبل ہو جائے شیخِ صدوق کا نظریہ کہ امام کی غیبت یعنی انویزبل شیخِ مفید کہتے ہیں نہیں انویزبل نہیں ہے جسے چاہے نظر آئے موجود ہے تمام علماء کہتے ہیں جسے چاہے نظر آئے جسے چاہے نظر نہ آئے سیرہِ حلبیہ ہماری نہیں ہے یہ سرور کائنات کی سیرت ہماری اوروں میں لکھی ہے کہ ایک مطبعہ سرور کائنات مکہ میں بیٹھے ہیں مسجد الحرام میں سامنے ام جمیل ابو لحب کی بیوی معاویہ کی پھپے کدنے رشتے بتاؤں ابو سفیان کی بہن سارے رشتے سے قسم کے تھے گالییں بکتی ہوئی آئے کہ کہاں محمد میں کورا پھیکوں گے وہ جھوڑی لے کے آئیں تو جب وہ آ رہی تھی تو رسول اکرم نے صحابہ سے کہا وہ جسے نفراد بیٹھے تھے یہ آ رہی ہے مجھے دیکھے گی نہیں جیسے آپ پریشان ہو گئے نا وہ تینوں صحابہ پریشان ہو گئے آئے گی دیکھیں گی نہیں آپ سامنے تو بیٹھے ہیں دیکھیں گی کیسے نہیں عمر صاحب نے کہا بس مسکر آ رہے ہیں دیکھو بھی آتی آئی آران کے بعد صحابہ سے مخاطب ہوئے کہاں ہے اب کچھ نہ بھی چاہتے ہوئے بابا پیمبر کو دیکھ رہے ہیں بیٹھے تو ہیں کہہ نہیں دائے پھر سامنے بیٹھیں اب کہاں وہ کہاں ہے میں ہمیشہ کڑا پھیکتی میں کڑا لے کے کار نہیں چلی گئے کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ آپ موجود ہیں تو کیوں نظر نہیں آئے کہ اب اگر دوبارہ واپس آجے تو دیکھ لے گی نہیں ہے مجمع اب اگر دوبارہ آجانا تو دیکھ لے گی یا رسول اللہ یہ کیسے معاملہ کہ میں جسے چاہوں نظر آؤ جسے چاہوں نظر نہ آؤ شبِ حجرت چالیس افراد ابو سفیان کے دھیجے ہوئے پیمبر کے گھر کے چارہ طرف قتل کی تیاریاں پیمبر نکل گئے کسی کو نظر نہیں آئے کتنی دلیلیں تو تو کسے چاہے نظر آئے کسے چاہے نظر نہ آئے ایک اور بات وہ کہتے ہیں امام تمہارے ہدایت کیسے کر لیتے ہیں یہ جو آپ نے پچھلے مہینے گناہ کیا تھا آپ ان سے کہیں پچھلے مہینے آپ نے گناہ کیا تھا تو کیسے گناہ کر لیا وہ شیطان مردود نے بھہکا دیا ملے آپ شیطان سا میں دیکھا نہیں ہے وہ دل میں یو وسوسو فی صدور الناس دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے اچھا شیطان دل میں وسوسہ ڈال سکتا وہ جو نمائندہ پروردگار ہے رحمان کا خجت ہے اللہ کا بھیجا ہوا ولی ہے کیسے ہدایت نہیں دے سکتا وقت تمام ہو گیا انہیں تو میں اور اس کو پھیلا لیتا موضوع پر عزیز آنے کے رامی آج آخر دلیل دے رہا ہوں جو میرے دل کی ہے میں آج دس سے ادھا آیات ذہن میں لے کی آیا تھا صرف چار پانچ پیش کر پایا ہوں انشاءاللہ زندگی رہے تو کبھی ہوتا ہے انشاءاللہ تو ایک دلیل اپنے دل سے پیش کر لاؤں البتہ حدیث پہ مبنی ہے گتنے بھی آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ سلامت ہیں ہزار سال ساتھ تو کوئی زندہ نہیں رہتا آپ کو کیسے پتا چلا وہ زندہ ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ سورج سلامت ہے نا یہ چاند ابھی پھٹا نہیں ہے یہ ستارے ابھی بکھرے نہیں ہیں یہ زمین اپنے بسنے والوں کو نگل نہیں رہی یہ سب دلیلیں ہیں کہ باروہ سلامت ہے کیونکہ پیمبر فرما گئے لول الحجہ لساخت الارب اہلہ اگر روح زمین پہ حجت خدا نہ ہوتے تو زمین سارے بسنے والوں کو نگل لیتی یہ نگل نہیں رہی تو کوئی باروہ ہے یہ ساری چیزیں سلامت ہیں اس کا مطلب ہے حجت خدا یہ حبیب خدا فرما گئے پروردگارہ ہمیں امام کا ظہور دیکھنے نصیفہ بانی آنے جشن کی توفقات میں اضافہ فرما ہم سب کی عقبت بخیر فرما پروردگارہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے ایک منت باقی ہے آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کی دیکھا ہر دعا قبول پروردگارہ تجھے واسطہ تیرے حجت کا جو تیرہ ان پہ حق ہے اور ان کا تجھ پہ حق ہے پروردگارہ یہی ہماری شب قدر میں پڑھتے ہیں پروردگارہ بحق کا علیہم و بحق ہی علی ان کا پروردگارہ تیرے پہ تیرے ان پہ پروردگارہ اس حق کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما سب کی دعائیں مستجا فرما اور شب برات بھی ہے اور بالکل درست ہے کہ شب جشن ہے لیکن یہ شب آمال بھی ہے اور باروے امام علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی سرور کائنات اس شب میں احیاء کیا کرتے تھے بیداری کیا کرتے تھے آمال کیا کرتے تھے اور اس کو مرہومین کی یاد کی بھی رات کہا گیا ہے فاتحہ ہوتی ہے پور دنیا میں اگر آپ جائیں شیعوں میں تو ببرستانوں میں چراخ جلائے جاتے ہیں آج کی شب میں آمال میں چار رکت نماز ہے پہلے تو اشاہ کے بعد دو رکت نماز تھی چار رکت نماز ہے جس میں ہر رکت میں الحمد کے بعد سو دفعہ سور اخلاص ہے خود آج کی شب میں دعائے کمیل کا پڑھنا بہت عطا کی تھی ہے تو شب جمعہ لیکن شب جمعہ میں بھی اگر ہر شب جمعہ نہ پڑھ سکیں تو سال میں ایک دفعہ وہ بھی نیمہ شابان سورہ یاسین زندگی کی نیت سے ایک دفعہ صحت کی نیت سے اور ایک دفعہ رزق کی نیت سے سورہ یاسین کی تلاوت تو بارال آج کی شب کے بہت عطا حمال خود جاگنا ایک بہت بڑی عبادت ہے آئیمہ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس رات کی سب سے افضل عبادت کون سی اس رات کو کہا گیا ہے کہ شب قدر کے بعد افضل ترین رات یہ سب سے افضل رات ہے شب قدر کے بعد تو مولا نے فرمایا اس رات کی سب سے افضل عبادت زیارت امام حسین علیہ السلام اور امام حسین کی چار مخصوصیاں ہیں جو مشہور اربعین ہے آشورہ ہے یوم عرفہ ہے نو ظلہج اور نیمہ شابان وہ تین دن ہیں اور یہ ایک رات ویسے تو شب قدر میں کسی بھی مناسبت پہ امام حسین کی زیارت بہت زیارت تاقید چاہے ستائیس رجب ہو ہر مناسبت ہے لیکن یہ چار سب سے بڑی مخصوصیاں نیمہ شابان میں یوم عرفہ پہ روایات میں ہیں کہ پانچ سو حج امام حسین کی زیارت کا سواب پانچ سو حج پانچ سو عمرہ اور پانچ سو جہاد ماہ رسول اللہ کا سواب ہے اور اربعین پہ اشورہ پہ ہے ایک ہزار حج ایک ہزار عمرہ اور ایک ہزار جہاد ماہ رسول اللہ کا سواب یہ شیخ عباسق امی نے لکھا ہے اور یہ روایت مستند روایت ہے تو اب یہ بہرحال آج کی شب کے عامال بہت زیادہ اور یہاں تک ہے کہ اگر کربلا نہیں جا سکتے تو دور سے بھی امام حسین کی زیارت ضرور پڑھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زیارت کہیں سے بھی پڑھیں اس کا سواب ملتا آج کی رات کے لئے ملتا ہے کہ امہات المومن کے اتنے رسول خدا سب سے کہتے تھے آمال کرو چھوڑے چھوڑے بچوں کو بھی کہہ دو سب سے کہ اپنے بچوں کو جگا کے رکھیں لیکن آج کی رت میں آج کی شب میں دعائیں مستجاب ہیں ہر دعا ملتا ہے